پاکستان میں جزام کے مریضوں کے لیے زندگی وقف کرنے والی جرمن ڈاکٹر روتفاؤ کو پاکستانی قوم کا آخری سلام روتفاؤ کو مکمل سرکاری اعزاز کے ساتھ سپردخواہ کیا جائیں گا تابوت کو پاکستانی پرچم میں لپیٹا گیا سینٹ پیٹر کیتریڈل چرچ میں آخری رسومات کی ادائی کی کچھ ہی دیر بعد تینوں مسلنہ افواج کے جوان سلامی پیش کریں گے قومی پرچم سرنگو تراجی کے علاقے کو رنگی میں نورانی بستی پر سیٹیڈی اور رینجرز کا چھاپا فائرنگ کے تبادلے میں دو دہشت گرد حلاق دھماکہ خزمواد برابط تعلق قلعدم تحریک تعلیبان سے ہے ان چار سیٹیڈی کے مطابق دہشت گردوں کے اطلاع پر کاربائی کی گئے نسار کے شریف خاندان سے اختلافات شدت اختیار کر گئے نواز شریف کے قریبی ساتھی پرویز رشید کے ریمارکس نے جلتی پر تیل کا کام کیا محاضر آئی سے روکنے پر چودرے نسار ناپسند بیدہ نواز شریف کے اشانے پر پرویز رشید نے حتمی فیصلے پر مجبور کیا انکشاف پر مبنی ریپورٹ روزنامہ نائکٹر نیوز کا حصہ نواز شریف کو ریلی میں گاڑی تلے آ کر جانبھک ہونے والے حامد کا خیال آہی گیا سابق وزیراعظمہ لالا موسا گجرات اور وزیر آباد جائیں گے لالا موسا میں حامد کے اہل خانہ سے اظہار تازیت کریں گے وزیر آباد جانے کا فیصلہ نون لیگ کے ناراض ارکان اسمبلی اور رہنماؤں کو منانے کے لیے کیا مقتدر قوتوں کی تیسری سیاسی قوت تشکیل دینے میں دلچسپی مشرف فارمولے پر عمل ہوگا نون لیگ اور پیپلز پارٹی سے مقابلے کے لیے بنائی جانے والی جماعت کا نام پاکستان مسلم لیگ تجویز لیگی اور رہنماؤں کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کرنے کا ٹاک چوہدری شجاعت حسین کو مل گیا اہم ریپورٹ آج کی روزنامہ نائکٹ نیوز میں شامل ہے آرمی چیف سے امریکی سینٹرل کمان کے کمانڈر کی ملاقات جانرل کمر جاوید باجوہ نے کہا کہ پاکستان سے زیادہ کسی ملک کو افغانستان میں ان کے لیے دلچسپی نہیں پاکستان نے دہشتگردوں کے خلاف بلا امتیاز کاربائی کی ہر رنگوں نسل کے دہشتگردوں کے خلاف آپریشن کیے دیرہ اسماعیل خان میں دہشتگردوں کی فارنگ مولانا فضل رحمان کے پیر مولانا اتاو رحمان شاہ جانبہ مولانا فضل رحمان بن روڈ پر واقع جامع آئشہ صدیقہ سے نماز پڑھ کر نکل رہے تھے انٹرنیشنل بوڈی بیلڈرز آج لاہار میں میدان سجائیں گے بوڈی بیلڈرز میں کائی گرین، آجم پیز اور عارف مرزا شامل فٹنس ایکسپو کی انتظامیاں نے ائرپورٹ پر استقبال کیا امریکہ نے نئی افغان حکمتی املی کا اعلان ملتوی کر دیا کیمپ ڈیوڈ میں افغانستان اور جنوبی ایشیر کی صورتحال کا جائزہ امریکی صدر نے کئی آپشنز کا جائزہ لیا ترجمان وائٹ ہاؤس کے مطابق اعلان مناسب وقت پر کیا جائے گا امریکی شہر شکاگو میں سابق امریکی صدر ابراہم لنکن کے مجسمے کو آگ لگا دی گئی مجسمہ بری طرح متاثر امریکی شہری تنظیموں اور سیاسی رہنماؤں کی واقعے کی مضمت کہتے ہیں ابراہم لنکن کے مجسمے کو آگ لگانا شرم ناک ہے آنہ جنگی سے تباہال شامی صوبہ ہمستامیرینوں کا منتظر صوبہ پیر صدر بشار الاسد کا کنٹرول لیکن کئی اس لاکھ ہندرات کا منظر پیش کر رہے ہیں اندھر شامی شہر ڈوما میں تین محبات اقوام متحدہ کے ٹرک امدادی سامان لے کر پہنچ گئے اور ہولیوڈ ایکشن فیلم دے ہیچ مینز ووڈی گارڈ نے بڑی سکرین پر دھوم مچا دے کامیڈی سے بھرپور فیلم اس ہفتے امریکی باکس آفیس پر نئی حکمران بنے گی فیلمیں پندتوں کی پیش گوئی موسیقی موسیقی موسیقی